السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبه المصطفی مبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیہ پیش کریں رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور تقریباً سارے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے تین حصے مشہور ہیں یعنی پہلے دس دن اس کو عشرہ اولہ کہتے ہیں اور بیچ والے جو دس دن ہیں وہ عشرہ وستہ ہیں یا عشرہ ثانیہ ہیں اور آخری والا جو عشرہ ہے وہ عشرہ اخیرہ ہے عشرہ کہتے ہیں دس کو تو پہلے والے دس دن روز جو رمضان کے ہیں ان کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ وہ رحمت کے لئے خاص ہیں دوسرے والے جو دس دن ہیں رمضان المبارک کے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس میں مغفرت عام ہوگی یہ بندوں کے لئے دس دن مغفرت کے لئے خاص ہیں اور آخری والے جو دس دن ہیں رمضان المبارک کے وہ ہیں جہنم سے آزادی کے لئے جہنم سے آزادی کے لئے ہی یہ عشرہ مخصوص کیا گیا ہے اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے یہ تینوں عشرے جو میں بیان کر رہا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے رمضان تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کا پہلا دس والا جو حصہ ہے وہ رحمت سے بھرا ہے دوسرا والا حصہ مغفرت کا ہے تیسرا والا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے تو آج ہم لوگ آخری عشرے میں آ چکے ہیں اور یوں ہی دیکھتے دیکھتے اب رمضان ہمارے سامنے سے گزر جائے اور اس کی راتیں اور اس کے صبح میں نہیں جانتا سارے لوگ کس انداز سے گزار رہے ہیں لاکڈون کی وجہ سے اور یہ کرونا کی بیماری کے جو کسرت اور فیلاؤں کو دیکھتے ہوئے لوگ اپنے اپنے گھروں میں مکیت تو ہیں لیکن میرے عزیزوں مسجدیں بند ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے عبادت کا حکم بھی ختم ہو گیا ہو اللہ تبارک و تعالی حی اور قیوم ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اور آپ چاہے گھر میں ہوں چاہے جہاں پر بھی ہوں مسلمان کی جو ڈیوٹی ہے وہ اس کو نبھانا ہوگا بعض لوگ ہو سکتا یہ سوچ رہے ہیں مسجد ہی بند ہے تو اب نماز بھی نہیں ہوگی یہ ایسا نہیں ہے نماز تمہارے لیے مسجد کی وجہ سے فرض نہیں ہے تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ سے فرض ہے بہرحال یہ جو آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا اس میں کسرت سے بندوں کو کیا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی چیز کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تیری بنائی ہوئی اس دوزخ اور جہنم سے میں پناہ مانگتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہارا نام لکھ دیا آزاد ہونے والوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی وصول ہو گئی اس سے بڑی کوئی چیز نہیں جو اس ماہ میں اور اس ہفتے میں یا اس آخر عشرے میں جو دی جا رہی ہے جہنم ہے کیا چیز میں آپ کو بتاؤں اسی پر میں آج تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں ہلکے میں لے لیتے ہیں بہت سارے لوگ جہنم کا نام آئے دوزخ کا نام آئے کیونکہ جب ذکر کسرت سے ہوتا رہتا ہے تو بعض لوگ اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ یوں ہی بیان کرنے والی چیز ہے ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کسرت سے اگر کسی چیز سے ڈھرایا ہے تو وہ جہنم سے ڈھرایا ہے دوزخ کے عذابات سے ہی ڈھرایا ہے اور ڈھرنے والے ڈھر گئے اور جو بے خوف ہو کر کے جیتے ہیں ان کے لئے تو کوئی بات ہی نہیں ہے یعنی جہنم کا بھی خوف نہیں اللہ کا بھی خوف نہیں تو ایسے بے ایمان ہو جاتے ہیں لوگ تو پھر ان کو کوئی ڈھر نہیں ہوتا لیکن ایمان جس کا ہے وہ جہنم کا نام سنتے ہی ڈھرنے لگ جاتا ہے بہت سارے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین بہت سارے تابعین ان کے واقعات موجود ہیں جب نماز میں قیامت کا ذکر آ جاتا یعنی قرآن پڑھتے پڑھتے یا پھر جہنم کا تذکرہ ہو جاتا تو وہ وہی کے وہی کھڑے رہ جاتے تھے اور آگی نہیں بڑھ پاتے تھے نمازوں میں اس قدر وہ رونا شروع کر دیتے تھے کہ جہنم کے ذکر سے ایک نوجوان صحابی ہیں رات کے وقت وہ جہنم کا تذکرہ کرتے کرتے نماز میں کھڑے رہ گئے یہاں تک کہ ان کی ایک ہی رکعت اس صبح تک ہو گئی نماز کو آگے پڑھا بڑھا ہی نہیں سکے اتنا روتے رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح حاضر ہوئے تو حضور نے دیکھتے ہی فرمایا کہ نوجوان تیرے رونے نے اور تیرے جہنم کی تذکرے نے عرش کے ملائکہ کو رولا دیا عرش کے فرشتے بھی جو ہے تمہارے اس جہنم کے تذکرہ کرنے پر اور ندا دینے پر رو پڑے اب اندازہ کریں اللہ کے وہ ملائکہ جو معصوم ہیں معصوم کا مطلب سمجھتے ہیں جن سے خطا ممکن ہی نہیں ہے وہ اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے ڈھر کر کے رونے لگ جاتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کے متعلق ایک بات ملتی ہے ایک پہاڑ کو آپ نے دیکھا جو معلق ہے تو آپ نے رب تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ اللہ اس پہاڑ کو قوت دے دے گویائی کی کہ وہ مجھ سے بات کرے پہاڑ سے آپ نے پوچھا کہ تو معلق کیسے ہے تو اس پہاڑ نے کہا کہ جب میں نے یہ آیت سنی کہ دوزخ کا ایندھن ایندھن سمجھتے ہیں نا جو چیز آگ بھڑکانے کے لئے ڈالی جاتی ہے جیسے آپ تیل ڈالتے ہوں گے مٹی کا تیل ڈالیں تو آگ بھڑک جاتی ہے پیٹرول ڈالو ڈیزل ڈالو یہ ایندھن ہے جہنم کی آگ بھڑکانے کے لئے ایندھن کیا ہے پتھر ہیں اور انسان ہیں وہی آیت میں نے ابھی پڑھی بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے جب جب ان کو ڈالا جائے گا آگ بھڑکتی رہے گی تو اس پہاڑ نے جواب دیا کہ جب میں نے یہ سنا کہ جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے تو میں خوف سے لرزنے لگ گیا کہ ان پتھروں میں میں بھی ہوں گا کہ مجھے جہنم میں ڈال کر کے آگ بھڑکائی جائے تو میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امان کے لیے رو رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امان کا وعدہ عطا فرمایا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہل جاتے ہیں چٹانیں کھسک جاتی ہیں قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ بعض پتھروں کو تم دیکھو گے کہ وہ پھڑ جاتے ہیں پانی کا جھرنا نکلتا ہے یہ فالس کیا ہیں آپشار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيْخْرُجُ مِنْهُ الْمَا اور تم دیکھو گے کبھی پھٹے ہیں تو اس میں سے پانی نکل جائے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جب وہ ہل جاتے ہیں گر جاتے ہیں کس وجہ سے اللہ فرماتا ہے مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ اللہ کے خوف سے یہ دنیا میں جو چٹانے اور پتھر کھسک جاتی ہیں یہ اللہ کے خوف سے در سے اپنی جگہ چھوڑ کر کہ ہل جاتے ہیں جہنم کا تذکرہ میرے عزیزو اگر انسانوں کو نہیں ہلاتا ہے تو گویا کہ پھر ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے ڈر ہی نہیں ہے خوف ہی نہیں ہے اب سنو یہ آخری عشرہ آئے پھر بھی تو ہمیں نیند چھوڑتی نہیں ہے دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ شیر تو آج پورا صاف نظر آتا ہے کہ آج زندگی گزارنے کے طریقے جو بنا لیے ہمارے بچوں نے نوجوانوں سے میرے عزیزو یہ آخری عشرہ جس طرح سے اب گزارا جا رہا ہے افسوس کی بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا میں نے دو لوگوں کو سوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا وہ کون دو لوگ ہیں توجہ چاہتا ہوں دو لوگ کبھی نہیں سوئیں گے مثلا کبھی نہیں سونے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ نہیں سوئیں گے سوتے سوتے تھوڑی نہ گزارے کون فرمایا ایک وہ شخص جس کو کسی چیز کی طلب ہے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں سوئے گا گاڑی ابھی آنے والی اس کے انتظار میں کھڑا ہے تو سوئے گا تو پتہ نہیں کب آئی کب چلی گئی جو کسی چیز کی طلب میں بیٹھا ہے وہ نہیں سوتا دوسرا جو کسی چیز سے ڈھرا ہوا ہے وہ بھی نہیں سوتا مثال کے طور پر ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی دشمن کا خوف ہے تو کیا اسے نہیں دائے گی نہیں سوئے گا جو بندہ کسی چیز کی طلب میں ہے وہ بھی نہیں سوتا اور جو کسی چیز کے خوف میں ہے وہ بھی نہیں سوتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر جس کو جنت کی طلب ہے وہ سو کیوں رہا ہے اور جس کو جہنم کا خوف ہے وہ سو کیوں رہا ہے اور یہ حدیث کی کئی الفاظ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے والوں میں نہ رہو یعنی کسرس سے سو کر کے اپنے دن اور رات کاٹ لیے تو نہ تم اس طلب کو پاس اکو گے جس کے لئے دعائیں کرتے ہو جنت چاہیے جنت چاہیے ارے جس چیز کی طلب ہے سو کر کے چاہیے تمہیں اور جہنم سے ڈرتے بھی وہ پھر بھی سوئے ہوئے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے والوں کے پاس سے گزرے اور پھر یہ ارشاد فرمایا میں نے نہیں دیکھا کہ جہنم سے ڈرنے والے اس طرح سوتے ہیں اور آیتِ کریمہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا یہ جو ہے آیت تلاوت فرمائی کہ بہت سارے قریے دیہات ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی نے ہلاک فرما دیا وَهُمْ نَائِمُونَ اور جبکہ وہ سو رہے تھے سونے والے غفلت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی اس کا مطلب یہ میرے عزیزوں میں خلاصہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آخری عشرہ ہمارا سونے کا نہیں اندازہ کرو کہ کل اگر تمہاری موت آنے والی ہے تو کیا آج کی رات سو کے گزارو گے کل اگر تمہیں پتا چل جائے کہ تمہارا جنازہ اٹھائے جانے والا ہے تو کیسے آج کی رات گزرے گی ہونا یہ چاہیے کہ یہ آخری عشرہ جو اللہ تعالی نے دیا اس صحت و سلامتی کے ساتھ تمہیں دیا ہے کونسی مصیبت ہے تمہارے پاس آج اور آج تو حالات ایسے ڈھرائے ہوئے آپ دیکھ بھی رہے اتنی موتیں عام ہو گئی ہیں اس بیماری کے نام سے آپ دیکھیں اندوستان میں ہی روزانہ کی ساڑھے تین سے چار ہزار موتیں ہو رہی ہیں صرف یہ کرونا کے نام سے جو گیا ایک دن میں دو دن میں ہٹے کٹے صحت مند لوگ جا رہے ہیں ایک ایک گھر سے کئی کئی لاشیں جا رہی ہیں تو کیا یہ آپ سب کو دہلا نہیں دیتی چیزیں کہ موت برحق ہے اور آج یا کل آنی ہے اور آج موت نے یہ بتا دیا ہے ہندوستان کے محول میں بھی کہ بوڑا ہونا ضروری نہیں موت کے لئے وہ تو بچوں کو بھی لے جاتی ہے جوانوں کو بھی لے جاتی ہے بوڑا ہونا ضروری نہیں ہے بعض لوگ اگر یہ سوچ کر کے بیٹھتے ہیں ابھی عمر ہی کیا ہے میری مرنے کی عمر تھوڑی نہیں ہے میرے عزیز مرنے کی کوئی عمر ہی نہیں ہوتی اب ہمارے پاس وقت کی کمی بہت ہے اور جہنم سے بچنے کے لئے ہم نے کیا کیا مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے شیخ سعید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی توجہ چاہتا ہوں فرماتے ہیں جو impossible ہے جو ناممکن ہے وہ ایک چیز ہے میں بتاتا ہوں آپ گیس کریں دنیا میں ایک چیز ایسی impossible ہے جس کو سب مانیں گے مسلمانی کیا ہندو بھی عیسائی بھی یہودی بھی سب مانیں وہ impossible سب اس کو کہیں گے کونسا impossible موت سے بچنا کوئی کہے گا possible ہے موت سے کوئی بچ سکتا ہے آج بچے گا کل بچے گا کچھ کوئی تو ایک لیمٹ آئے گی اس کی جب تو مرے گا موت آنا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں ایک impossible چیز ہے موت سے بچنا ممکن نہیں محال ہے محال ہے نا اب دوسری چیز میں آپ سے سوال کرتا ہوں مسلمان ہونے کے ناتے آپ یہ مجھے بتائیں جہنم سے بچنا دوزخ سے بچنا ممکن ہے کی ناممکن ہے ناممکن تو نہیں جہنم سے بچنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا ہے کہ تم اگر برے کام نہیں کرو گے تو جہنم میں تھوڑی نہ جانا ہے تو یہاں کچھ پریکوشن سے کچھ احتیاط سے جہنم سے بچا جا سکتا ہے اب دیکھو ہماری یہاں پر الٹ پھیر کیسے ہے زندگی میں جو impossible ہے موت سے بچنا اس کے لئے ہم دوڑ بھاگ بہت کرتے ہیں کوشش بہت کرتے ہیں کہ کسی طرح بچ جائے یہ دوائیاں کرانا ساری چیزیں تو اسی لئے تو ہے نا موت سے بچنے کے لئے موت سے بچنا ناممکن ہے پھر بھی بچنے کی انسان بہت کوشش کرتا ہے جبکہ جہنم سے بچنا ممکن ہے possible ہے اس سے بچنے کی ایک کوشش بھی کیوں نہیں کرتا وہاں پر کوشش ہونی چاہیے اب میں اگر آپ کو سنا دوں چند آیتیں اس کے بعد سوائے دعا کے ہمارے پاس کوئی ہاتھی نہیں ہے قرآن کی چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مفہوم آیتوں کا رکھتا ہوں جلدی جلدی میں کہ جہنم کا ایک خاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہے کیا یہ چیز جہنم پہلے قرآن کی آیتیں اگر آپ سن لیں کہ قرآن پاک میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بیان کیا ہے بہت ساری جگہ آپ آیتیں بھی پڑھتے ہیں سورتیں جو آپ کو یاد ہوں گی ان سورتوں میں بھی کئی جگہ جہنم کا ذکر آیا ہے وَيْلُ لِكُلِّهُمَزَحَمْ یہ جو سورے ہے اس میں پورا جہنم کا تذکرہ ہے آپ دیکھیں جہنم کی آگ کا تذکرہ ہے یہ ساری چیزیں آئیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو فرما ہے اس میں سورہ یونس کی ایک آیت جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں دیکھتے ہی جہنم کو جب جہنم کو لائے جا رہا ہوگا تو چہرے جو ہے بلکل کالے پڑ جائیں گے سیاہ پڑ جائیں گے اچھا جہنم کو یہ کونے کا نام نہیں ہے جہنم کتنی بڑی ہے یہ میں اگر آپ کو بتا دوں تو اندازہ کریں جہنم میں جس کو ڈھالا جا رہا ہے جو جہنمی اس کے ایک کندے سے دوسرے کندے تک جو چوڑائی ہے وہ ایک تیز بھوڑا چالیس دن دوڑے تب تے ہوگی جہنمی ایک جہنمی جہنم کی بات نہیں کر رہا ہوں جس انسان کو ڈالا جا رہا ہے دوزخ میں اس کو اتنی بڑی شکل بنا کر کے ڈالا جائے گا اب آپ اندازہ کریں ایک جہنمی جب اتنا بڑا اس میں گر رہا ہے تو جو لاکوں کروڑوں کی تعداد میں جو جہنم میں گر رہے ہوں گے تو پھر جہنم کتنی بڑی ہوگی اس سے اندازہ کر سکتے آپ اس کے طبقات ہیں وادیاں ہیں عذابات ہیں کیسے کیسے عذابات ہیں ان کے ذکر بھی قرآن پاک بھی حوالے سے آئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیثوں سے بھی یہ جو ملتا ہے اب یہ دیکھیں سنیں جہنم کے ایک احاتے کی دو دیواروں کے درمیان صرف ایک سائیڈ کی بات کر رہا ہوں پورے جہنم کی نہیں ایک احاتے کی دو دیواروں کے درمیان چالیس سال کی مسافت لگی اگر تیہ کرنا چاہے کوئی تیز رفتار سواری تو چالیس سال کی مسافت صرف اس کا ایک کارنر ہے جہنم اور یہ بھی حدیث پاک میں ملا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے ایک اچانک دھماکے دار آواز آئی آواز آئی صحابہ نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا آج سے ستر سال پہلے ایک پتھر جہنم کے موہ سے گرائے گیا تھا وہ اب جا کر کے اس کے نیچے لگا ہے تہمے جا کر پہنچا ہے تو اگر اس کی گہرائی اتنی ہے ستر سال لگ جاتے ہیں ایک پتھر کو گرتے گرتے تو کس قدر بڑی ہوگی جہنم جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا اس کو زنجیریں پہنا کر کے کڑیاں ڈال کر کے فرشتے لا رہے ہوں کتنے فرشتے لا رہے ہوں گے جانتے ہیں آپ صرف جہنم کو لانے والے جو فرشتے ہیں وہ سب سے بڑے طاقتور فرشتے جہنم کو کھینچ کر کے میدان محشر میں جب لایا جا رہا ہے توجہ چاہے جب وہ فرشتے لا رہے ہوں گے تو کل تعداد جو بتائی گئی ہے بعض روایت میں چار سو نبے کروڑ فرشتے صرف اس کو تھامے ہوں گے جس میں سے ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہے اللہ اکبر کہ وہ دنیا کے سارے پہاڑوں کو اٹھا سکتا ہے چار سو نبے کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے اب اور دیکھیں آپ میں بتاتا ہوں اس کو جو زنجیریں پہنائی گئی ہوں گی ہر زنجیر ہر زنجیر کو ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوں گے ہر زنجیر اس طرح کی ستر ہزار زنجیریں اسے لگی ہیں فرشتے اسے کھینچ کر کے لا رہے ہیں اور جب میدان محشر میں وہ جہنم کو لایا جائے گا آگ اگلتی ہوئی جب وہ آ رہی ہوں گے اب یہ بات پڑتے ہی دل دہل جاتا ہے میرا کہ جیسے مجرمین کو دیکھے گی جہنم جن کے لیے دوزخ لکھ دیا گیا یا ان کو دوزخ میں جانے کا آرڈر ہو گیا تو جیسے ہی وہ مجرمین کو میدان قیامت میں جہنم دیکھے گی یہ چار سو نبے کروڑ فرشتوں کے بھی ہاتھ چھوڑا کر کے بھاگنے لگی ان سے بھی وہ ہاتھ چھوڑا کر کے ان مجرمین کی طرف بھاگے گی اسے روکا جائے گا زنجیریں کھینچ لی جائیں گی کس کی طرف جائے گی مجرمین کی طرف نگلنے کے لیے کہ مجھے بھوک زیادہ ہے اور یہ مجرمین مجھے دیے جائے تو میدان قیامت میں آگ اگلتے ہوئے جہنم مجرمین کی طرف دھوڑتی ہوئے آتی ہے یہ سوچ کر کے ہی دل دہل جاتا ہے اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قاف میں وہاں کافروں کو مشرکوں کو ڈالا جا رہا ہے دوزخ میں کس طرح سے ڈالا جاتا ہے وہ بھی دیکھیں قرآن میں ہے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْهُنَا لِكَ ثُبُورًا جب ڈالا جاتا ہے تو ایسی تنگ و تاریخ جگہ سے ڈالا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ داخل کیے جانے کی جگہ تاریخ ہوگی تاریخ کا مطلب ایک تو اندھیری اور ایک تنگ جیسے تلوار کی انی کو کسی جگہ پھسایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جہنمی کو اس طرح سے گھساتے ہوئے ڈھکیلا جائے گا وہ چھوٹی سی جگہ سے جہنم میں جب اسے گرائے جائے گا اور کافروں کو ایک تنگ اور تاریخ جگہ پر ایسے ڈالا جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کو چپک رہے ہوں گے جہنم کے ادھر اور بھرا جا رہا ہوگا انہی جہنم کے جہنمیوں سے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جہنم کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا حلی متلعتی کیا تو بھر گئی سیراب ہو گئی تیرا پیٹ بھر گیا وہ تقول حل میں مزید تو جہنم پھر یہ کہے گی کہ اے مولا اور کچھ زیادہ ہو تو دے دے اور کچھ مجرمین ہو تو دے دے وہاں پر مجرمین چھاٹے جا رہے ہوں گے دوزخ میں گرائے جا رہے ہیں میرے عزیزو جہنم کا تذکرہ یہ عام بات نہیں ہے اور یہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی اس قدر آنسوں بہائیں گے وہاں پر دوزخ میں روئیں گے اتنا روئیں گے کہ ان کی آنسوں میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں اتنا رو رہے ہوں گے وہاں پر اور جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا تو وہ پھنکارے ماریں گے اس طرح شور ہوگا دوزخ میں اتنا شور ہوگا کہ ایک دوسرے کی آباس کسی کو نہیں سنائی دے رہی ہوگی وہ ہر کوئی کیوں نہیں شور ہوگا کہ جو وہاں پر ان کو زندگی دی جاری کیسی ہے جانتے ہیں آگ کا بچھونا آگ کا اوڑنا اللہ اکبر آگ کی زنجیریں ان کو پہنائی جا چکے ہوں گے ہاتھوں میں بھی اور پیروں میں بھی اور وہاں کا ایک ساپ اونٹ کے برابر اور بچھو خچر اور گھوڑے کے برابر اگر وہ ڈنک ماریں تو روایت میں ملتا ہے کہ چالیس سال تک اس کا درد محسوس کرے گا اور جو اس کی چمڑی ہے جہنمی کی وہ چھوٹی موٹی نہیں ہے بیالیس ہاتھ کے برابر کی موٹی چمڑی ہوگی ایک جہنمی کے جسم پر جو چمڑی ہوگی اس کو جھلائے جا رہا ہوتا اتنا بڑا اس کو بنا کر کے عذاب چکھایا جائے گا اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا فَدُوْقُوا بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ چکھو اب عذاب جو تم کفر کرتے تھے دنیا میں بہت کفر کرتے تھے انکار کرتے تھے آج چکھو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے جب جہنمیوں کو لارے ہوں گے کس طرح سے کہا گیا موہ کے بل لائے گئے بعض کو ان کا موہ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں فسا کر کے اور وہاں سے ان کی گردن پکڑ کر کے کھیچتے ہوئے دوزک کی طرف لارے ہو اور بعض کو ان کے پیٹ کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے باہر نکالی جائیں گی اور اس طرح سے انہیں کھیچ کر دوزک میں ڈالا جائے گا آپ یہ مت سمجھنا کہ جہنم ہمارے لئے نہیں ہے کافروں کے لئے کافروں کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے لیکن مسلمان بھی اگر گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لئے اسے دوزک میں جانا ہو دوزک میں جانا ہو اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جب تمہاری چمڑی پک جائے گی آگ کی گرمی کی وجہ سے ہم وہ چمڑی بدل دیں گے پھر نہیں چمڑی لگائیں بدلناہم جنوداں غیرہا یہ بیالیس ہاتھ موٹی چمڑی جب جل جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ بدل کر کے دوبارہ لگائی جائے گی حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ نطابعی ہیں فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کتنے ٹائم پہ بدلی جائے گی توجہ چاہتا ہوں روزانہ نئی چمڑی بدلی جائے گی روزانہ یا مہینے میں حضرت کعب احبار فرماتے ہیں نہیں ایک گھنٹے میں ستر بار بدلی جائے گی ایک گھنٹے میں ستر بار وہ چمڑی بدلی جائے گی جہنمی اب وہ جو پچیخ و پکار کر رہے ہوں گے تو بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے جہنم کا کھانا اور پانی بھی تو سن لو اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں آیا ہے شجرت الزقوم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے تھوہڑ کا ایک درخت بہت ہی کانٹے دار پھل ایک جہنم کا ایک درخت ہے اس کا پھل دیا جائے گا کہا گیا اس پھل کا ایک دانہ اگر دنیا میں گرا دیا جائے تو سارے جانور اور انسان مر جائیں اس کی کڑواہت سے وہ ایک پھل کا اس کی کڑواہت اور وہ جو پھل دیا جائے گا جہنمی کو کھانے کے لیے بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ کھائے گا لیکن جیسے ہی وہ پھل کھائے گا اس کے کانٹے اس کے حلق میں اٹک جائیں گے اور باہر نکل چکے ہوں گے نہیں اندر جائیں گے وہ کہے گا کہ مجھے پانی پلائے جائے پانی بھی مائے حمیم شرب الحیم سورہ واقعہ پڑھو تو رونگٹے کانپ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے آج تمہاری مہمان نوازی اسی پانی سے کی جائے گی وہ کونسا پانی اللہ اکبر حدیث پاک میں فرمایا گیا مجرمین کے سڑے ہوئے جسموں سے جو پیپ نکلے گا خون نکلے گا اس کو پکایا جائے گا کھولایا جائے گا اور وہ پانی اس قدر تیز گرم ہوگا کہ جب جہنمی کو دیا جائے گا پیالے میں تو وہ اس کی تیز گرمہ ہٹ سے اس کا جبڑا زمین پر گھر چکا ہوگا نیچے کا ہونٹ لٹک رہا ہوگا اس کو کیا کرنا ہے اس کو پینا ہے اور اپنے تھوڑ دار درخت کے پھل کو اندر داخل کرنا ہے تو اسی گرم پانی کو جب اندر ڈالے گا تو اس کی انتڑیاں گل چکی ہوں گی لیکن کوئی مسئلہ نہیں آپ سوچتے ہوں گے ارے اتنا سخت عذاب آگ کا بچھونا آگ کا وڑنا درخت ایسے پھل ایسے بچھو ایسے سامپ ایسے تو پھر مرتا کیوں نہیں خران میں اللہ نے وہ بھی فرمایا سورة الاعلیٰ کی آیت ہے اللہ فرماتے جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ یہ دوزخ نہ کسی کو زندہ رکھے گی نہ کسی کو موت دے گی موت بھی نہیں آنے مر بھی نہیں سکتے مجرمین وہاں یہی تمنہ کریں گے جو دنیا میں موت آنے سے جو ہم ڈرتے تھے لیکن آج ہم کو چاہیے موت تو دے دی جائے رب تحالہ فرماتا ہے نہیں اب موت کسی کو نہیں آنی ہے دنیا میں ایک بار آ چکی آگئے نہ جنتیوں کو موت آنی ہے نہ دوزخیوں کو موت آنی ہے یہ ہے دوزخ اس کی چندی باتیں میں نے پڑھا میرے عزیزو اللہ اکبر ایک حدیث پاک ہے مسند احمد کی یہ بھی حدیث سن لے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے جہنمیوں کے سر پر اس قدر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں چھید کر کے پیٹ میں پہنچ جائے گا اگر اوپر سے پانی گرائے جائے تو سر میں سے سراخ کرتے ہوئے پیٹ میں گر جائے گا اور پیٹ میں جو کچھ ہو اسے کٹ ڈالے گا اور یہ سب کچھ پیٹ سے نکل کر قدموں میں آگی رہے گا اللہ اکبر اور یہ جہنمیوں کو ایک اور عذاب ہے پہاڑ چڑھنے کا عذاب سعود ایک پہاڑ ہے کہا جائے گا کہ اس پہاڑ کو تہ کرو چڑھو وہ پہاڑ چڑھنے میں انہیں چالیس سال لگ جائیں گے پھر انہیں اتارا جائے گا اور پھر کہا جائے گا پھر پہاڑ چڑھو تو کچھ لوگوں کو یہ پہاڑ چڑھنے کا عذاب دیا جائے گا یہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے ستر سال لگ جائیں گے پہاڑ چڑھنے میں جہنمیوں کو مارنے کے لیے جو لوہے کے گرز وہاں پر ہیں اتنے وزنی ہیں کہ سارے انسان اور جنات ملا کر کے بھی اسے اٹھا نہیں سکیں لیکن وہ فرشتے جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں وہ سخت حیبتناک شکل میں جہنم میں موجود ہوں گے جو عذاب دے رہے ہوں گے اور بے رحم بلکل کسی پر رحم نہیں کھائیں گے حدیث پاک میں یہ بھی ہے جہنم کے دروازے پر عذاب دینے والے چار لاکھ فرشتے موجود ہوں گے جن کے چہرے بڑے حیبتناک اور سیاہ اس قدر وہ جسیم کے دونوں کندوں کے درمیان پرندے کی دو ماہ کی مسافت کا فاصلہ ہوتا اتنے بڑے بڑے فرشتے وہاں پر موجود ہوں گے یہ چند تذکرے میں نے احادیث سکھی قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا کافروں کے لئے جہنم کا عذاب جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کا گوشت جلا ڈالے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے جہنم کی آگ لوگوں کو چکھنا چور کرے گی جہنم میں کافروں کا بند کر کے اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے جہنم میں کافر شور مچائیں گے یہ سب قرآن پاک کی آیتوں کا مفہوم میں نے بتایا آپ سنو جہنم میں جانے والے دو طرح کے لوگ ہوں گے ایک کفر کر کے جا رہے ہیں کفر یا شرک کر کے جا رہے ہیں یعنی خدا کا دنیا میں انکار کیا تھا یا تو پھر ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کیا تھا جس کی وجہ سے کافر ہو کر کے مرا یہ جو جانے والوں کی کیٹیگری ہے یہ ہمیشہ کے لے جائیں گے دو زخم سو سال لاکھ سال کروڑ سال نہیں پتا نون اینڈن اس کے بعد انہیں وہاں سے نہیں نکالا جائے دوسری جماعت وہ ہے جو مومن تو تھے مسلمان تو تھے لیکن گناہوں میں ملوث تھے رب تبار اکتالہ کی نافرمانیوں میں ملوث تھے نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں زکاة دیئے ہوئے نہیں ہیں روزے نہیں رکھے ہیں لوگوں کو خیرات نہیں کرتے تھے سورہ مدثر کی آیت ہے بہت سارے جو مسلمان جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا گیا اَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ اَنِ الْمُجْرِمِينَ اپس میں مجرمین پوچھتے ہیں تُو کیوں آیا تُو کیوں آیا دوزق میں تو اکثر کا جواب کیا ہے قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّي اکثر مسلمان جو دوزق میں ہوں گے کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جن کی نمازیں باقی رہ گئیں یاد رکھ لینا دوزق تمہارے انتظار میں ہے روایات میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جا چکا ہے جو نماز ترک کر کے بیٹھا ہوا ہے تم نے تھوڑی سے بستر کی نیند کے لیے یہ عشاء کی اتنی میٹھی نماز کو ترک کر دیا اپنے رب کے حضور جھکنا تمہارے لیے بوجل ہو گیا تم ٹی وی کے سامنے موبائل کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہ گئے اپنے رب کے حضور تین بار سبحان عربی اللہ علیہ کہنے کے لیے سر نہیں جھکا سکے سر میں کیا ہو گیا تھا بیماری آگئی تھی ہتوڑا پڑ گیا تھا کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب کو بھولے بیٹھے ہیں اور نمازوں سے غافل ہیں ہر ایک کے کھاتے میں پیچھے پلٹ کر کے دیکھو تو تمہاری نمازیں باقی ہیں میرے عزیز اور تم اللہ کے حضور جانے والے ہو آخرت کا سفر بہت قریب ہے تمہارا اور اس سفر پر جانے والا مردہ کبھی واپس نہیں آتا اور نہ ہی تم سے کہنے کے لیے کوئی آئے گا کیا تم نے اور ہم نے اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کو نہیں دفن کیا ہے ہمارے بڑوں کو اپنے کندوں سے اٹھا کر لے جاتے چکے ہم قبروں میں دبا کر کیا گئے اور ان کو اللہ کے حوالے چھوڑ کر کیا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ قبر میں ان کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے کبھی آ جا کر کے انہوں نے بتایا ہم کو اسی سے سمجھ لو کہ جس دن تم بھی جاؤ گے تم بھی بتانے کے لیے اپنے بیٹوں کے پاس کبھی نہیں آنے مجھے تم پر کیا گزرے گی وہاں پر تم کسی سے کہنے ہی سکو گے جو کچھ ہے اپنا حساب صاف کر لو میرے عزیزو ورنہ جہنم کا عذاب انتظار میں ہے اب سوچو اب یہ ایک روایت میں بتاتا ہوں جب کافروں کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا اللہ کفر سے محفوظ رکھے یہ اتنی بڑی نعمت تمہارے پاس ہے ایمان کی ڈرتے رہو اے اللہ آج تو نے مجھے ہدایت دی ہے میری موت تک اس پر مجھے قائم میں سمجھتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ کر دے اگر وہ ایمان پر موت ہوئی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے بخشش کی امید ہے قیامت کے دن سفارش سے بخشے جا سکتے ہیں لیکن کفر پر موت ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کریں گے کوئی نبی نہیں کوئی نبی شفاعت نہیں کرے گا نہ سفارش کرے گا گنہگاروں کے لئے سفارش ہے کافروں کے لئے نہیں اب جب وہ دوزق میں ڈالے جائیں گے دوزق کے جو داروگاں ہیں فرشتے ان کا نام مالک ہے حضرت مالک علیہ السلام یہ فرشتے دوزق کے داروگاں ہیں دروازے پر ہوں گے وہ بہت سخت ترین حیوتناک شکل کے ساتھ جب لوگوں کو اندر ڈھالا جائے گا وہ چیخو پکار کریں گے بہت یہاں تک کہ پکارتے پکارتے ان کے ہزار سال ہو چکے ہوگے کس کو پکاریں گے حضرت مالک کو کہتے ہیں کہ ہمارے رب سے ہماری بات کرا دے ہزار سال کے بعد حضرت مالک پوچھتے ہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو جہنمی ہو یہاں عذاب میں گرفتار یہ جہنمی ہزار سال تک پکارتے رہے تب ان کا جواب دیتے ہیں تو سارے جہنمی کہتے ہیں بس ہمارے رب سے ہماری بات کرا دو ایک بار اللہ سے ہماری بات کرا دو فرشتہ تو کوئی رحم کرنے کو تیار ہی نہیں فرشتے کچھ نہیں چتنا ان کو آرڈر دیا گیا ہے اتنا پورا کر کے رہیں گے وہ اپنی جانی سے نہ کسی کو معاف کریں گے نہ کسی کو حلقہ کریں گے تو حضرت مالک فرماتے ہیں اللہ رب العزت جلال میں ہے اور قہر میں ہے میری بات کرنے کی جرت نہیں ہے پھر ہزار سال تک وہ پکارتے رہیں گے دوسرے ہزار سال کے بعد حضرت مالک پھر پوچھتے ہیں کیا چاہیے تو کہتے ہیں کہ اپنے رب سے ہماری بات کرا دو اللہ سے بات کرا دو حضرت مالک کہتے ہیں میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا لیکن میری جرت نہیں ہے بھی پھر ہزار سال گزر گئے تین ہزار سال کے بعد حضرت مالک رب تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں اے مولا جن کو تُو نے جہنم میں گھونس دیا ہے داخل کر دیا ہے وہ سب پچھلے تین ہزار سال سے چیخ رہیں پکار رہیں توزق کے سخترین عذابات میں گرفتار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں حضرت مالک فرماتے ہیں اے مولا وہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ تجھ سے وہ کلام کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلال میں اعلان فرمایا اے مالک ان سے کہہ دو آج کے بعد نہ رب تعالیٰ ان کا خدا نہ ان کی طرف دیکھنا چاہتا ہے نہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے فی ناری جہنم و فیہا خالدون دوزق کے عذاب میں وہ جات چکے اور ہمیشہ کے لئے رہنے والے ہیں اب بات چیت کا وقت نہیں ہے یہ کپار و مشرقین کے ساتھ ہمیشہ کے لئے جیسے ان کو اعلان ہو جائے گا وہ اتنا چیخ ماریں گے کہ جہنم ہل رہی ہوگی میرے عزیزو انہی کے چیخ و بکار اور عذابات کے درمیان کچھ گنہگار بھی ہوں گی اسی لئے آپ دیکھیں پورے رمضان المبارک کی تراوی جب پڑھتے ہیں تو آپ کو شاید ہو سکتا ہے جہاں پر بھی پڑھتے ہوں اکثر تو میں نے دیکھا ہے ہمارے ہاں تو رواج یہی ہے ہر چار رکعات پر ہم دعا یہی کرتے ہیں اللہم آجرنا من النا اللہم آجرنا من النا یہ کیا چیز ہے ہم اللہ کی بھارگاہ میں ہوں کہتے ہیں اے اللہ مجھے جہنم سے بچھا لے اے اللہ مجھے جہنم سے بچھا لے اے اللہ مجھے جہنم سے بچھا لے آج ہر مومن کو چھائیے کہ یہ آخری عشرات جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے تم سو کر کے نہ گزارو بلکہ اسے پکارو ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا وعدہ ہے کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ بے حساب بندوں کی بخشش کرتا ہے جہنم سے آزادی کا انہیں پرمانہ دیتا ہے جا فلان کا بیٹا آزاد ہے فلان کا بیٹا آزاد ہے کیا ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا نام آج کی رات پکارا جا رہا ہوں کہ فلان آزاد ہو گیا لیکن اس کے لئے میرے عزیزو دل سے پکارنا ضروری ہے جہنم کا خوف بھی دل میں رہے اور رب تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی لگی رہے اور حضرتِ صفیانِ سوری رضا تعالیٰ نو کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے آپ فرماتے تھے اے اللہ ایک تابعی ہیں تابعی صحابہ کو جنہوں نے دیکھا وہ تابعی بڑے نیک ان کی بہت ساری عبادت ہیں لیکن کیسے کہتے ہیں دیکھو اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں اے اللہ میرے عامال کے حساب سے میں تیری جنت الفردوس کا لائق تو نہیں ہوں میں تیری جنت میں جانے کا اہل تو ہوں نہیں لیکن اے مولا تیری دوزک کا عذاب سہنے کے قابل بھی نہیں میں ایسا کمزور کہ دنیا کے مچھر کے کٹنے پر بھی لگ جاتا ہوں تیری دوزک کے حولنا قضابات کا سامنا کیسے کر پاؤں گا اب بچتا کیا ہے میں میرے عمل کے مطابق جنت میں جا نہیں سکتا اور تیرے عذاب دوزک کو برداشت کر نہیں سکتا مولا بس بات رہ جاتی ہے تیرے فضل کی بات رہ جاتی ہے تیرے رحم کی اگر تو فضل اور رحم فرما دے تو مجھ جیسا بندہ بھی تیری جنت کا مزا لے سکتا اے مسلمانوں آج کی رات اور جو یہ آخری عشرہ آئے اس میں سونے کے لئے نہیں ہے ہاں جس قدر تم اپنے جسم کو راحت دے سکتے ہو سو لیکن ڈر کر کے بستر چھوڑ کر کے اٹھ جاؤ کسی بھی وقت دکھاوے کے لئے نہیں لوگ بھیڑ جمع کر کے سوچتے ہیں کہ ہم عبادتوں کے لئے چلے آئیں بھلکہ بساوقات ایسا بھی ہونا چاہیے آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالی سے پوچھا کہ مولا تجھے تیرے بندوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ بندے کون ہیں اللہ تعالی نے جو فرمایا وہ تین قسم کے ہیں اس میں سے میں ایک ذکر کرتا ہوں فرماتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا کہ جب دنیا سو رہی ہو تو میرا بندہ بستر چھوڑ کے میرے لئے کھڑا ہو گیا اللہ فرماتا میں اس کی طرف بہت جلدی متوجہ ہوتا ہوں یہ اپنی راہت اپنا سکون چھوڑ کر کے بستر چھوڑ کر کے کھڑا ہو گیا کونسی چیز اس کو رات میں کھڑا کر رہی ہے صرف اس کے رب کی محبت کھڑا کر رہی ہے اور اس کے عذاب کا ڈھر اسے کھڑا کر رہا ہے میں نے جو آیت کی تلاوت کی تھی شروع میں اس کا مفہوم یہی ہے اللہ فرماتا اے ایمان والو یا ایوہ اللہ دین آمنو قو انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ کس سے بچائیں نارا وقود ہنناسو الحجار اس جہنم سے بچا لو اپنے آپ کو اللہ فرما رہا ہے اس جہنم سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچا لو جس کا اندھن میں نے انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے عزیز ہو ہم بھی اس دوزک کا اندھن بن جائیں جب آگ تھنڈی پڑھنے لگے تو انسانوں کو اس میں جھلسہ دیا جائے گا داخل کر دیا جائے گا حتیٰ کہ جب فرش جب پتھر روتے ہیں تو پھر ہمارے دل کیسے سکتے ہیں کہ ہم اس ڈر سے کیوں نہیں روتے اللہ کی آزاد سے آپ مجھے بتا دیں کسی کے پاس آج گیرینٹی لیٹر ہے آپ کے پاس کہ تو دوزک میں نہیں جا سکتا مجھے بتا دو کسی کے پاس یہ گیرینٹی لیٹر موجود ہے کہ تو دوزک میں نہیں جا سکتا میرے عزیز ہو ہمارے کسی کے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہمارے پاس تو کیا ہے صحابہ اکرام کو جب حضور نے فرما دیا تھا کہ تم جنتی ہو اس کے باوجود حضرت عمر اتنا روتے تھے کہ ان کے آنکھوں کے نیچے کالا حلقہ بن گیا تھا کالا حلقہ بن گیا تھا صحابہ تابعین اولیاء حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضا تعالیٰ نے عید کا دن اب رمضان کے بعد عید کے لیے ہم سب زور شور سے تیاریوں میں رہتے ہیں گھر میں بیٹھے رو رہے تھے جن کے پورے قرآن پاک کی تلاوت اور روزوں کے ساتھ رمضان گزرا عید کے لیے لوگ نئے کپڑوں کے ساتھ جب سے آپ رو رہے تھے لوگ آئے آپ کو بلانے کے لیے چلیں آج عید کا دن ہے آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے روزیں میرے موہ پہ مار دی گئے ہوں گے میری تلاوتیں پھینک دی گئی ہوں گی تو میری کون سی عید ہے کیا پتہ کہ قبول ہوئی کی نہیں ہوئی یہ وہ اولیاء کاملین تھے جو ڈر سے تھر تھر کام سے بھی تھے لیکن اللہ کی ساتھ سے ایک امید بھی لگائیں رہتے تھے آج میرے عزیزو یہ آخری عشرہ گناہوں سے توبہ کا بھی ہے جہنم سے آزادی کا ہے اور جب میرے آقا نے فرما دیا کہ رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے تو کیوں نہ ہم آزادی لیں اور ایک اور بڑی بات میں بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں حضور نے فرمایا وہ شخص ہلا کو برباد ہو جائے جو رمضان کو پایا اور اس کا احترام نہیں کر سکا حضور نے اس کے لئے ہلاکت کی دعا فرما دی رمضان تو اسے ملا لیکن اس کا احترام نہیں کر سکا اس کا حقادہ نہیں کر سکا ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے اللہ تبارک تعالیٰ اس ہلاکت و بربادی سے ہمیں محفوظ میں اخیر میں صرف اتنی دعا کروں گا اللہمہ انہا نسألوك الجنة و نعوذ بکا من النار اللہمہ انہا نسألوك جنة و نعوذ بکا من النار اے اللہ ہم تیری جنة کا سوال کرتے ہیں اور تیری دوزخ سے پناہ مانتے ہیں اے کریم خدا رحم الرحمین دوزخ کے دروازوں سے ہم کو دوری عطا کر دے مولا میرے آمال کا بدلہ تو جہنم یہ ہے اے کریم خدا تو اگر فضل فرمائے تو اگر رحم فرمائے کریم تیرے کرم کے صدقے ہم جیسے نکم میں بھی جہنم سے آزاد ہو سکتے مولا اگر ہم جیسوں کو تیرے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی اے رب زلجلال یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے آزاد ہونے والوں کے لیے اور تُو بے پناہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے کاش مولا ہم جیسوں کا بھی نام ان آزاد ہونے والوں میں شامل کر لے مولا تیرا فضل و کرم و احسان ہے اس رمضان کے آخری عشرے میں مولا ہم تجھ سے صرف اور صرف یہی سوال کرتے ہیں کہ مولا ہم کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمات اے رب زلجلال احسن الخالقین ہمارا یہ کمزور جسم عذابات کو سہنے کے قابل نہیں ہم نے گناہ اپنے عیش بھر کیے ہیں مولا تیری نافرمانیاں بھی ہوئی ہیں لیکن تُو رحیم ہے مولا تُو ستار ہے تُو غفار ہے تُو مولا بے سبب معاف فرماتا ہے اے کریم خدا ہم سب کے حساب میں آسانی آتا فرما ارحم الرحمین ہم سب کے لئے تُو جنت کے دروازے کشادہ فرما اے اللہ جب ہماری موت قریب آئے تو ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما وَلَا ایمان پر خاتمہ بالخیر اتا فرما وَصَلَّ اللَّهُ تَعَلَى وَلَا خَيْرِ خَلْقِ مُحَمَّدِ وَالِهِ وَصَحْبِ اَجْمَعِيهِ بِرَحْمَتِكَ